فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اوپر کر دے گی اوپر کا نیچے کر دے گی پھر پاگل ہوا کا چھونکہ آئے گا اور میری مٹی کو ہوا میں اڑا کر مجھے ایسے ہی بے نشان کر دے گا جیسے کبھی میں بے نشان تھا ایک دن تیرے اوپر ایسا تھا کہ تو کشنا تھا زمین میں نہ آسمان میں پھر میں نے تمہیں مرد عورت کے پانی کو ملا کے پیدا کیا کیوں پیدا کیا تمہیں دیکھنے کیلئے کہ تم میرا بن کے چلتا ہے یا اپنا بن کے چلتا ہے میرا بن کے چلتا ہے یا شیطان کا بن کے چلتا ہے اللہ کا بن کے چلتا ہے یا حکومت کا بن کے چلتا ہے اللہ کا بن کے چلتا ہے یا کرسی کا بن کے چلتا ہے اللہ کا بن کے چلتا ہے یا مالو ذر کا بن کے چلتا ہے اللہ کا بن کے چلتا ہے یا نفس و شیطان کا غلام بن کے چلتا ہے یہ دیکھنے والا ہے تیرا رب نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے نہ تھکتا ہے نہ گھوراتا ہے نہ دبتا ہے کل من علیہ فان ویبغا وجہ رب کا ذل جلال والاقرام ہر چیز کو فنا ہے ایک اس کی ذات کو بقا ہے قوت اسی کے ہاتھ میں طاقت اسی کے ہاتھ میں عزت کا مالک بھی وہی ہے زندگی موت کا والک بھی وہی ہے خزانوں کا مالک بھی وہی ہے دیکھنے سننے سنانے کا مالک بھی وہی ہے ایک دن مر کے تارک جمیل نے بھی آپ نے بھی اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے ہر مرد عورت نے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے پھر میرا رب مجھ سے کہے گا ارنی مادا قدمتا دکھا پاکستان سے میرے لیے کیا لائے ہے ملتان سے میرے لیے کیا لائے ہے دکھا لاہور سے میرے لیے کیا لائے ہے فاس سے میرے لیے کیا لائے ہے آج دکھانا پڑے گا بتانا پڑے گا کہ آج میرا رب سامنے ہے اور میں بھی سامنے ہوں اترازو میرے آگے ہے اور آشائی اور برائی کو تولہ جا رہا ہے نیکی ہیں بڑھ گئیں تو کامیابی کا پیوہ پروانہ ہے اور گناہ بڑھ گئے تو ناکامی کا توق گلے میں ڈال دیا جائے گا یہ پورا ایک نظام میرے رب نے سنائے ہے اور یہی اس مہینے کا پیغام ہے کہ ظلم کا ساتھ نہ دو جھوٹ کا ساتھ نہ دو خیانت کا ساتھ نہ دو اللہ کو ساتھ لے لو مر جانا کوئی عیب نہیں شکست کوئی عیب نہیں فتح پا جانا کوئی عزت اور بڑائی نہیں عزت کے فتح کے جھنڈے گاڑنا کوئی بڑائی اور کامیابی نہیں ہاں 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 اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی معراج ہے اللہ کو پا لینا سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کو ڈھونڈ لینا سب سے بڑی معراج ہے کامیابی ہے اور اللہ کو کھو دینا گم کر دینا سب سے بڑی ناکامی ہے اللہ پاک کا ناراض ہو جانا سب سے بڑی ہلاکت ہے یہی محرم کا پیغام ہے یہی کربلا کا پیغام ہے ہم نے اس کو ایک قصہ بنا دیا اور ممبر سے قصے کی شکل میں کسی کو رولا دیا کسی کو گریبان چاک کروا دیا یہ کربلا کا پیغام نہیں ہے کہ تم گریبان چاک کرو یہ کربلا کا پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مٹ جاؤ مر جاؤ جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ جو بازی کھیلنی پڑے کھیل جاؤ جو دعاو پہ لگانا پڑے لگا دو لیکن اللہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے اللہ نہ راست نہ ہو سب کچھ چلا جاتا ہے جانے دو کربلا ایک نہیں ہے لاکھوں کروڑوں کربلائیں ہیں ہاں حسین کی کربلا سب سے جدا ہے کہ نہ حسین جیسا ہوا نہ ایسی کربلا آئے گی وہ تو ان کی وجہ سے نکھر گئی ان کی وجہ سے نکھر گئی ورنہ تاریخ کربلاوں سے منور ہے روشن ہے منور ہے روشن ہے میں چار ہزار سال پیچھے آپ کو لے جاتا ہوں فیرون جیسا قاہر جابر دنیا میں ایک انسان نے خدای کا دعویٰ کیا ہے اس کا نام ہے رعن سیس فیرون اس کا ٹائٹل ہے کہ آنا ربکم الاعلا سب سے بڑا خدا ہوں ہی میں یہ صرف ایک انسان نے دعویٰ کیا ہے سجدے کروائے بہت سے لوگوں نے لیکن خدای کا دعویٰ ایک انسان تو اس کی کتنی طاقت ہو تو آپ اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں ستر ہزار بچے زبا کر دئے کوئی چون نہیں کر سکے ماں کی گوز سے نکال کر ماں کے سامنے زبا کر دینا اور کوئی اوف نہ کر سکے کتنی حیبت تھی یہ تو کتنے جل سے جلوس نکلتے ہماری حکومتیں تو ویسی حکومتیں کوئی نہیں یہ تو مانگی تانگی کی حکومتیں ووٹ کی حکومت کو حکومت تو نہیں کہتے یہ تو ہم سے بڑے فقیر ہیں ہمارا فقیر سو روپے پہ خوش ہو جاتا ہے یہ کرسی لے کر وشت فرعون کی حکومت فرعون ستر ہزار زبا کرے اور کوئی اوف نہ کرے اس کی بیٹی کی خدمت گزار تھی عورت باندھی عورت کمزور اور باندھی ہو تو اور کمزور اس نے مسل اسلام کے دلائل سنے وہ کلمہ پڑھ گئے مسلمانوں کی اب جیسے پیسہ گھر میں آجائے تو نہیں چھپتا ایمان بھی ایسی چیز ہے نہیں چھپتا نکل کے رہتا ہے یہ تو عرب شاعر بھی رونا رو رہا ہے کہ کیا کریں محبت چھپتی نہیں جتنا چھپا اتنا اُبھرتی ہے ایمان سب سے عالی درجہ کی محبت ہے کہ وہ اللہ کی محبت کا نام ایمان ہے اللہ پہ مرمٹنے کا نام ایمان ہے اللہ کے ساتھ عشق کا نام ایمان ہے اللہ پہ قربان ہو جانے کا نام ایمان ہے یہ تو پھر الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے پیشے یہ حقائق نہ ہو تو تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی جب تک اندر میں اللہ نہ ہو تو شکر ہے اس کا بول بھی گینتی ہے کہ بول پر بھی اللہ کبھی نہ کبھی نجات دے گا لیکن اللہ مل جائے اللہ کو پالوں خالی الفاظ کی جنگ سے نہیں ہے اندر اترنا پڑتا ہے کلمہ تو کلمہ ایمان کلمہ عشق ہے کلمہ معبت ہے دل میں اترتا ہے تو زندگی اور ہوتی ہے زبان پر ہوتا ہے تو زندگی اور ہوتی ہے اندر میں اترنے والے کے طورتوار اور ہوتے ہیں زبان سے بولنے والے کے طورتوار اور ہوتے ہیں وہ باندھی کے اندر میں ایمان اترا چھپنا سکا پتا چلے گیا فیرون کی بیٹی نے اب اببہ کو بتایا کہ میری تو نوکر ہی مسلمان ہو گئی موسیٰ پہ ایمان لے آئی فیرون نے پکڑوا لیا اولا کی رب غیری میرے علاوہ کوئی اور تیرا رب ہے کہاں ربی و ربک اللہ صرف میرا نہیں فیرون تیرا رب بھی اللہ ہے میرا رب بھی اللہ ہے ایمان میں عجب شیح ہے سولیوں پہ چڑھ کے مسکراتے ہیں آروں سے چڑھ کے کہہ کہہ لگاتے ہیں آگ میں جل کر شیر کہتے ہیں تو شیطان فیرون تو آگ بگولہ ہوگی اس نے کہا تیل لیا جائے کڑاہ میں ڈالا جائے آگ لگائی جائے تیل کھولنے لگا جیسے پکڑے والوں کا تیل کھول رہو تھا اس نے پکڑے ڈالتے ہیں تو اس کی دو بچییں تھیں ایک چلتی ہوئی ایک دودھ پیتی ہوئی دونوں پکڑوالی تین سامنے ہیں ادھر کھولتا تیل ہے اسے کہتا ہے مجھے رب مانو زندگی مبارک بچیاں مبارک گھر سونے چاندی سے بھر دیا جائے گا موسیٰ کے رب کو رب مانو گی پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تمہیں جلاؤں گا کر تمہیں راک بنا دکھا تو اس باندھی نے کہا یہ تو دو ہیں اگر میرے پر سو بھی ہوتی تو اللہ پر قربان کر گر فقو ما انتقا ادھر آستم گر ہنر آزمائیں تو دیر آزماء ہم جگر آزمائیں کر تو انہیں بڑے بچوں کو پکڑا وہ تو چیخی چھلائی اسے نظر آ رہا تھا کہ آگے آگ ہے کھولتا تیل ہے تو وہ کہا اماما 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 اللہ تعالی نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیح دی ہے باپ سے نہیں کہ باپ میں اس درجے کا جوش گرم جوشی نہیں ہوتی جیسی ماں میں ہوتی ہے تو ایک ماں کے سامنے بچی زبا جلنے جا رہی اور اس کا ایک بول اس کی زندگی بچا سکتا ہے وہ صبر کی چٹانس کھڑی ہوئی ہے تو انہیں ایسے پکڑا اور یوں تیل میں ڈالتا اس کی چیخ نکلی اور وہ جل بھن کے کوئلہ ہو گئی اور اس کی آنکھ سے ایک آنسوں نہیں ٹپکا اسی صبر کا پہاڑ لیکن اس کے اندر جب کلیجہ اس کا جلا ہے تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور کہاں ماں صبر کرو بس ابھی کٹھے ہو جائیں گی تو انہوں نے چھوٹی بچی کو پکڑا اور اس نے تو اوف بھی نہ کیوں اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ آگ نے اس کو گھرے میں لے لیا اور وہ جل بھن کے راکھ ہو گئی ہڈیاں تہر نہیں لگی ایک سکڑ میں گوشت ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا تو اس نے کہا اماں صبر کرو بھی کٹھے ہو جائیں اب اس کی باری آئی تو اس نے کہا میری ایک خواہش پوری کرو میری ایک خواہش پوری کرو کہا کیا کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ماں بیٹی کی ہڈیوں کو کہیں اکٹھے دفن کر دینا باہر نہ پھینک انہوں نے کہا ہاں تمہاری خواہش پوری کی جائی کود گئی چالی سال کے عمر میں نبوت دس سال کے بعد میراج دو ہزار پچاس سال کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے لئے تشریر ہو جا رہے ہیں بیت المقدس کی طرف سفر ہے مصر وہاں سے قریب پڑتا ہے جب آپ کا براک پہنچا ہے بیت المقدس تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی تو جبریل نے عرض گئے یا رسول اللہ فیرون کی ایک باندی اپنی بیٹیوں سمیتیوں قربان ہوئی تھی جہاں ان کی ہڈیاں دفن ہیں یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے جس دن سے دفن کیا تھا اس دن سے آج تک آ رہی ہے اور آسمانوں تک جاتی ہے اور اس فضاء کو معطر کرتی ہے یہ بھی ایک چھوٹی سیکر بلا تھی تاریخ بھری پڑی ہے جب ہی تو آج ٹم ٹماتے چراغ ہیں جن میں تھوڑی تھوڑی لوگ اور روشنی ہے یہ نہ ہوتی تو کب کے اندھیرے چھان چکے گھت چلنے والوں کو منزل نہ ملت جھونڑنے والوں کو رہبر نہ ملت تو بڑی ہوئی پیغام دیا ہے پیغام ہے میں کسہ نہیں سنانا چاہتا میں پیغام سنانا چاہتا ہوں یہ پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قربانی دی جا سکتی ہے اور یہ سستہ سودا ہے اور یہ سستہ سودا ہے فتح پا جانا جھنڈے گاڑنا چنگیز خان نے سب سے زیادہ جھنڈے گاڑے سب سے زیادہ کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے سکندر رومی نے صرف تیرہ برس کے اندر بیس لاکھ مربع میل کالا کا فتح کر لیا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہاں کامیاب ہونا بہت بڑی بات ہے